بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیونیوز کے اسلام بات سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپنیل ٹاک اور میں ہوں مونی فاروق نوازش شکریہ کرم مربانی یہ شاید پہلا موقع ہے کہ آج کی حکومت اس اپوزیشن کا شکریہ ادا کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ وضاحتیں نہ دیجئے بلکہ فخر کیجئے آپ نے بڑا تاریخ ساز کام کیا ہے یہ کام کیسے ہوا سینٹ میں جمعے کے روز جو ووٹ کاؤنٹ ہوا سٹینٹ میک کمنٹمنٹ بل کے اوپر اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا اپوزیشن کی جانب سے کیا وہ کسی پلان کا حصہ تھا کیا جناب یوسف رضا گلانی صاحب کسی ارینجمنٹ کے تحت وہاں تشریف فرما نہیں تھے اور انہیں لیٹ متلا کیا گیا یا گلانی صاحب واقعی کسی بہتی بڑی وجہ کی باعث وہاں پر موجود نہیں تھی یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے بہت سے سوالات کو جنم دے دیا ہے جہاں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے فسیلیٹیٹ کیا ہے ہمیں یہ بل پاس کرانے میں وہیں حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی جہاں آپ اتنے معاملوں پر نظر سانی کر رہے ہیں وہاں اس معاملے پر بھی نظر سانی کر لیجئے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو آپ کے کلیمز ہیں کہ حکومت کو گرائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لانگ مارچ لے آئیں گے مہنگائی مارچ کر لیں گے اس پر بھی نظری سانی کر لیں آج پاکستان کی اپوزیشن کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے اس بی سپیک اس حکومت کے حوالے سے آج ہر کو یہ کہتا ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی تھکی ہوئی اپوزیشن نہیں تھی جہاں اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ ملکی سالمیت کا سودا ہو رہا ہے جہاں پر پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں یعنی سٹیٹ بینک اس کی سوورنٹی کا سودا ہو رہا ہے وہاں پر اتنی اہم امینڈمنٹ ہو وہاں پر ووٹنگ ہو اور وہاں اپوزیشن کے ممبران پورے نہ ہو اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ جب فائنل ووٹ کاؤنٹ ہو تو اس میں سے ایک اپوزیشن کے سینیٹر کہیں ادھر ادھر ہو جائیں تو سوالات تو پوچھنے بنتے ہیں آج پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا حکومت کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت جا رہی ہے حکومت غیر اہم ہو گئی ہے بھرم کوئی نہیں رہا ان کا ان کی اہمیت کوئی نہیں رہی لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ جو ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے یعنی کہ پھر جو دعوے ہیں وہ میز دعوے ہیں ان کی حقیقت تو کوئی نہیں اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتے ہیں اور جو کچھ چند فیصلوں کی وجوہات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے اوپر بھی جو سہے جا رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی کون کس کو دعاو میں لا رہا ہے یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جو کیا جانا چاہیے اپنے مہمانوں کا تعریف کرواتے ہیں حضرتالکل وزیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم اے ہیں سٹیٹ منسٹر ہیں میا جاویل لطیب صاحب ایم اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے سینیٹر مولا باکست چانڈیو صاحب سینئر ترین ممبرز میں سے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں حیدر آباد سے بہت چکتا ہے چانڈیو صاحب آپ کا بھی سب سے پہلے درطالکل وزیل صاحبہ میں آپ سے یہ آغاز کروں گا آپ بھی اپوزیشن کو مبارک بات دیں گی کہ تاریخی کام میں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا یہ بل پاس ہو گیا تو کہ جو دعوے کیے گئے تھے وہ تو یہ تھے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ غلطی سے ہوا اپوزیشن سے وہ نہیں آسکے نمبر پورے نہیں ہو سکے یہ آپ کو لگتا ہے انہوں نے جنمنلی آپ کا ساتھ دیا سب سے پہلے تو میں میں اپنی پی ٹی آئی کو اور اپنے اپنی حکومت کو اپنے سینیٹرز کو میں مبارک بات دیتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے بعد انہوں نے یہ بل جو ہے وہ سینیٹ کے اندر بھی پاس کروا دیا گو کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی میجورٹی نہیں ہے جو کہ نہیں ہے ہماری میجورٹی اس کے بعد وجود ہمارا سٹیٹ بینک کا بل وہاں سے پاس کروانا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا پاکستان کی تاریخی ایک قانونسازی میں ہمیشہ اگر آپ دیکھیں ہم نے اگر جوئنٹ سیشن کروایا ہم نے تاریخی قانونسازی کی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کے دونے وانوں کو بہت سیرس لیتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ جو ہم منڈیٹ لے کر آئے ہیں عوام کا اتنا ہم نے ووٹ لیا وہ اسی لیے لے کر آئے ہیں کہ ہم نے قانونسازی کرنی ہے عوام کی بہتری کے لیے کرنی ہے سٹیٹ بینک کا ادارہ جا تک ہاؤس کی بات ہے دیکھیں یہ ہمیشہ سے سب بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ان کی گورنمنٹ ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کی ایک حکومت ہے کنزگیٹیو ان کو بھی ہمیں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں تو ان کی بھی کنزگیٹیو نکالنے کے درپے درپے ہیں تو ستائیس فروری کو آ رہے ہیں آپ کو نکالنے کے لیے مارچ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو فارق کریں گے آپ کہتے ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں ہوں گے بلکل سندھ کے اندر لیکن آپ کے مخالف ہیں وہ نہیں اس کی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں ایک تو پاکستان کی بہتری کے لیے بہت اچھا ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب اوزن نہیں آیا اپوزیشن لیڈر نہیں آیا اور وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپنا استفعہ جو ہے پارٹی لیڈرشپ کو بیٹی بھائی اگر آپ نے ایسے اپوزیشن لیڈر استفعہ دینا تو آپ نے سینٹ چیئرمین کو جمع کروانا ہے آپ نے وہاں پہ دینا ہے آپ نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں دینا وہ تو آپ اپنی کسی تنظیم عوضہ سے استفعہ دے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اکلمندی کا کام کیا وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر یہ پپس پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے چودہ سال سے کنزگٹیو ان کی حکومت ہے آپ کی جماعت یہ کہہ رہی نہیں کہ پس پردہ کچھ چل رہا تھا شیخ رشید صاحب نے بھی کہا آپ کے کلیگ ہیں کیابنٹ کے اندر کیا آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے میں ساری اپوزیشن نہیں بھی کہتا پیپلز پارٹی کوئی انیجمنٹ ہے کوئی پس پردہ کچھ چل رہا تھا کیونکہ اب وہ شیخ رشید صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ چودہ پندرہ لوگ ہیں یہ عمران خان کے ساتھ ہے اندر سے تو آپ کو لگتا ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں جو رکے ڈیلیبریٹلی نہیں آئے اور اسی وجہ سے آپ نے کہا بڑا تاریخ ساتھ کام ہو گیا آپ کی پوری جماعت بھی کہہ رہی ہے اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس وقت تو پی ایم ایلین کی مجوریٹی تھی نا سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنا جو سینٹ کا اپوزیشن لیڈر بنوایا باپ پارٹی کی مدد سے بنوایا اور تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ جو پی ایم ایلین روتی ہے یہی اس کے تھے نا یوسف رضا گلانی صاحب کے تو انہوں نے ان کو بنوا دیا بعد میں ہمارا جو ہے چیئرمن سینٹ بنوایا چیئرمن سینٹ بھی ہمارے بن گئے اور ہمارے وہ بھی بن گئے نا ڈپٹی سینٹ چیئرمن بھی ہمارے بن گئے ہیں تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر اکل مند لوگ کہیں پر تو بات کرتے ہوں گے نا آپ کے نزدیک پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر لوگ اکل مند ہیں اور انہوں نے اپنے شعور کا مظاہرہ کیا دیکھیں اگر آپ کے ساتھ انہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں رائٹ تھنکنگ استعمال کی دیکھیں نا اگر ہر دفعہ ہی ہر دفعہ ہی ان کو سڑکوں پہ لا کے پی ڈی ایم کو اور ڈسکریڈٹ کر کے بلاول زرداری صاحب ان کو کہے کہ تھنڈا پانی پیو تھنڈی سال سے بھرو حوصلے سے کام کرو اور آپ وہاں پہ جو ہے وہ اداروں کے اوپر کس کو آپ وہاں پہ فون کرتے اور ایک مفرور شخص جو باہر بیٹھا ہوا ہے یعنی بلاول بٹو زرداری پی ڈی ایم کو اسپیشلی پی ایم ایم کے استعمال بھی کر لیتا ہے اپنے پوزیشن بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو تھنڈا پانی پینے کا کہتے ہیں کہ آپ تھنڈے پانی پینے ہیں کہ میں استیفہ دے رہا ہوں اپنی پارٹی لیڈرشپ کو وہ تو میں نے دکھے دیا ان پر کرٹسیزم یہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ کسی ارینڈمنٹ کے تھائر شامحمود قریشی صاحب نے بھی ان پر تانے کسے کہ آپ نظریس آنی کر رہے ہیں تو آپ نے سرڈ میں بھی کر لی دیکھیں یوسف رضا گلانی کو اور شامحمود قریشی دوسروں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اگر شامحمود قریشی صاحب نے ان کو کوئی مبارک بات دی ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے تو ان کے پاس ویلڈ ڈاؤن موجود ہے لیکن ملیب ایک اور بات آپ بھول گئے ایک اور گھوست آپ کے پاس بھی تو سینیٹر موجود ہے جی جس کا نام اسحاق دار ہے اچھا گھوست سینیٹر گھوست ہے نا دیکھیں نا آج تک وہ یہاں موجود نہیں ہے تنخواہ نہیں لیتا نہیں آپ کا ووٹ نہ ڈالنا بھی تو ایک آپ کی لیکن وہ عدالت سے اشتہاری ہیں نہیں اشتہاری بھی ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا دو اور لوگ ہیں سینیٹر بھی ہیں نہیں وہ تو چار لوگ ہیں آپ کو پتا ہے چار لوگ کدھر مزاقرات کرنے گئے تھے کہ بھائی ہمیں بھی کسیمار کرو میاں صاحب اچھا آپ کو لگتا ہے وہ زیادہ ذہانت کا مزارہ چانڈیو صاحب بتائیں گے اس سے پہلے کہ میں چانڈیو صاحب کے پاس جاؤں گوں کہ زیاری بات آت زیادہ تنقید پیپلز پارٹی پہ ہو رہی ہے کچھ لوگ تو بلاول صاحب کو بھی تقجیم تنقید کر رہے ہیں لیکن اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو دو سینیٹر ایسے اس دن تھے آپ کے بھی کہ جو نہیں تھے ایک تو چلیں نزل صادق صاحبہ وہ ان کا بتایا جا رہے ہیں وہ الک سے باہر ہے لیکن ایک اور سینیٹر بھی نہیں تھے ان کا نام بتانا آپ سند کریں گے آپ نہیں پہلے تو مریب میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات جس پہ کریڈر لیا جا رہا ہے جس پہ خوشیاں کی جا رہی ہیں مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہے کہ لوگ اس پہ ماتم کر رہے ہیں آپ اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ آپ نے سینیٹر سے بھی وہ بل پہ منظور کروا لیا آپ نے اسیمبلی سے بھی بل منظور کروا لیا آپ کو پتا ہے آپ کر کے آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس بل سے آپ کا دفاعی اکاؤنٹ جو کھلتا ہے اور دنیا میں اگر سٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو آپ پاکستان کو اس چیز کی پبندی کروارے جا رہے ہیں کہ کیا دنیا کا دفاعی بجٹ جو ہے اس کا اکاؤنٹ ایک ہی ہوتا ہے اور کیا کمرشل بینکوں کے بعد وہ سٹیٹ بینک میں ایک ہی کھلتا ہے جس کو پھر دنیا مانی اور آپ جیسا ملک پاکستان مرمیہ صاحب آپ وہی باتیں فرما رہے ہیں آپ کے سینیٹر کرمانی صاحب آج کہتے ہیں کہ لکیر پیٹنے کے ضرورت نہیں جو ہونا تھا بھائی ہو گیا وہ ہونا ہی تھا مجھے یہ بتائیے جو ہونا ہے وہ ہو گیا کا تعلق ہے تو اسی لیے تو ہم عدم اعتماد سے گریز کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے ادھر بھی ایسی ہو جائے گا کہ جب تک ارینجمنٹ اسی طرح رہے گا جب تک یہ کہیں گے کہ اکلمندی فلان لوگ کرتے ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پالیسی صاحب جب تک پالیسیاں بناتے رہیں گے اس وقت تک منیب صاحب آپ آئینی قانونی طور پر عدم اعتماد جمہوریت میں ہوتا ہے سر گزارش یہ ہے میاں جاویل لطیب صاحب ابھی آپ فرما رہے ہیں آپ نے لفظ استعمال کیا ارینجمنٹ کا مجھے یہ بتائیں آج جو تلخ کلامی یا تلخ جملوں کا تبادلہ صادق سنجرانی صاحب کا اور یوسف رداغلانی صاحب کا ہوا اس میں وہ سنجرانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آتے آپ لوگ خود نہیں ہیں اور سینٹ چیئرمن کو یا چیئر کو آپ کانٹروورشل کر رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں جو ارینجمنٹ ہے کیا اس دفعہ کسی ایک نے کہا کہ نہیں فلانے سینٹر کو فون آیا تھا کہ ادھر ادھر ہو جاؤ وہ جو این پی کے موجود سینٹر ادھر ادھر ہوئے وہ کیوں ہوئے پتہ کرایا کسی میں منیب صاحب آج اپوزیشن کو بھی برا اس لیے کہا جا رہا ہے یہ ایک حقیقت ہے آپ اس سے انکاری نہیں ہیں اس لیے کہ حکومت وقت کو کتنا برا جانا جاتا ہے عوام میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جان چھڑانے کے لیے یا آپ جو عدم اعتماد کی بات کرتے ہیں آپ کیوں نہیں لے کر آتے اور اس میں جب کوئی بل پاس ہوتا ہے جب اپوزیشن کے نمبر کم ہوتے ہیں آپ نے کہا ہو کہ نہیں ملکی سالمیت کا سعودہ ہو رہا ہے آپ اس سے انکاری نہیں ہم بالکل اطراف کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ایپسنٹ ہوتے ہیں بھلے ان کو کوئی فون کال جاتی ہے بھلے جس طرح کوئی اقل مند لوگ ان کو بھکاوے میں لے کر آتے ہیں بھائی بات سیدھی سی ہے بھکاوے میں سر بیسے بسد اطرام آپ لوگ اتنے ما شاء اللہ زی شعور لوگ ہیں آپ بھکاوے میں آ جاتے ہیں خدا نخواستہ کون بھکاتا ہے آپ کو میں ارز کرنے لگا ہوں وہی پھر اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر آمل لیاقت پی ٹی آئی کے جو تھے انہوں نے کہا کہ بڑے اتمام سے لائے گئے اور جو لاتے ہیں وہی لے کر آئے بھر سر اس دنگر آپ نے یہ الزام لگایا آپوزیشن نے میں میری ارز سن لے آپ نے یہ نہیں کہا میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے جو لوگ ہاں جس طرح ڈاکٹر نوزر صادق کا آپ نے ذکر کیا ملک سے باہر تھیں بیمار بھی تھیں ٹھیک ہے مگر میں بالکل یہ کہوں گا کہ وہ مشاہد سین جو تھے وہ پاکستان کے اندر تھے بیمار تھے آنا چاہیے تھا مظلہ بگر وہ علیل تھے تو آپ کہتے ہیں ووٹ ڈالنے آسے یہ تھا اتنا اہم بل جو ہو ونیب ڈاکٹر نوزر کا سوروردی ماسک لگا کے اکسیجن لگا کے آئی ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے میں بالکل یہ کہوں گا تو آپ کو لگتا ہے مشاہد سین سید صاحب آپ کی نظر میں کسی وجہ سے نہیں آئے میں وجہ کے بغیر صرف اتنا یہ ضرور کہوں گا کہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اگر آپ کسی کاز کے ساتھ آپ کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہیں تو وہ آپ کو ذمہ واری نبھانی چاہیے اور ذمہ واری نہیں نبھائی نہیں نبھائی گئی مشاہد صاحب نے نہیں نبھائی نہیں نبھائی مجھے یہ بتائیں پیپلز پارٹی میں بھی چاندی صاحب جواب دیں گے لیکن پیپلز پارٹی میں جو کچھ ہوا پیپلز پارٹی میں آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جو اس دن ہوا وہ گلانی صاحب تو آج اس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پر یہ جو بقول ان کے ٹرن کوٹس ہیں لوٹے ہیں یہ میرے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں ان کی کوئی کریڈی بلیٹی نہیں ہے میں لیڈر آف دی آپوزیشن نہیں برانا چاہتا میں نے اس دیفعہ دے دیا ہے کیا گلانی صاحب پر بھی آپ ویسی تنقید کریں گے جیسے آپ مشاہد صاحب پر کر رہے ہیں میں بلکل یہ بڑے عدب سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ یوسف رضا گلانی صاحب سینئر ہیں ان کو زیادہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ عام سینئر سے ان کو زیادہ ذمہ داری کا احساس بھی ہونا چاہیے تھا اگر وہ یہ فرمائیں کہ جی میسیج ملا اس پر یہ نہیں پتا تھا کہ بھی اس کیوں پر ووٹنگ ہونی ہے میسیج ملا رات لیٹ ملا گیارہ مجھے حکومت نے اجلاس بلا لیا میں ملتان میں تھا میں نہیں آسکتا اگر یہ کہا جائے تو یہ اچھا دیفینس ہے دیکھیں جہاں تک منیب ان کا یہ کہنا ہے تو یہ تو وہ ایک حقیقت ہے کہ پچھلے چار سال سے سپیکر ہوں یا چیئرمن سینٹ ہوں وہ روایت سے ہٹ کے جو کچھ کر رہے ہیں اور بڑی بدقسمتی ہے مگر یہ سب کے علم میں ہے نا کہ چار سال سے وہ کیا کر رہے ہیں تو یہاں حاضر رہنا چاہیے تھا اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہے ٹھیک ہے چانیو صاحب یہ فرمائیے کہا بھی میں وزیر اطلاعات و نشریات ہیں انہوں نے فرمایا جب انہیں پتا چلا ہوگا کہ جناب یوسف ردہ گلانی صاحب نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو استیفہ بجوایا ہے بحثیت لیڈر آف ڈی آپوزیشن وہ نہیں رہنا چاہتے سینٹر کا گلانی صاحب شریف آدمی ہے استیفہ تو بلاول صاحب کا بنتا ہے یا زرداری صاحب کا جن کے کہنے پر پیپلز پارٹی کے سینٹرز تشریف نہیں لائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ اپنی جماعتوں کی لیڈرشپ کے کرتوتوں سے پریشان بھی اور شربندہ بھی بہرحال ان جماعتوں میں تبدیلی کا سفر خوش آئند ہے یعنی ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں کہ گلانی صاحب زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے کہنے پر اس دن تشریف نہیں لائے آپ کیا فرمائیں گے سر آپ ماشاءاللہ خود سینٹر ہیں اور بڑی سینئر پوزیشن میں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتے ہیں کیا ہوا سینٹر کے اندر فواد شدری نے یوسیلزہ دیلانی کے بات کی ہے میں خوش رہا ہوں یوسیلزہ دیلانی نے ان کو احسان کر کے غرداری صاحب نے ان کو احسان کرے کر کے اپنی حکومت میں شامل کیا وزیر بنایا اور اب اس کا احسان کا بدلہ دینا چاہیے آنے والے دلوں میں فواد دوست مماء بھائی ہے وہ عمرال خان کے احسان کا بدلہ بھی انشاءاللہ ایک ادنا پر چکائیں گے آپ نے ایک بات کی ہے مجھے دیلانی صاحب کے وفاداری پر اور انہوں نے شک نہیں ہے لیکن جس اندار سے میریج کیا گیا ہے جس اندار سے ایجنڈا راج کو دیر سے کیا گیا ہے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں میں اس خطہ کا پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی ہو جاتی ہے وہ باپ پارٹی ہے پی ٹی آئی کو سینٹ میں طاقت اور بنانے میں باپ کا بڑا رول ہے اور باپ جو گائے والے باپ ہے وہ ان کا بڑا خردار ہے ابھی ہم نے چیلمنٹ کے ساتھ کی علیشن کے متعلق جب دیکھا تو جتنے ہم کھڑے رہے کچھ میں بہت نہیں مکنے وہ کانگ ہے اپنے دنیا کوئی بیٹھ بھی تو رہی ہے ہاں یہ اور بات ہے ٹی ٹی آئی کے معاملات کو ادارے نہیں دیکھ رہے ان کی نظر سے ادر ادر ہو جاتے ورنہ وہ بڑا سکھ لیتے ہیں لوٹس عدلیہ بھی لیتی ہے ایک مضبوط ادارے بھی لیتے لیکن یہ نہیں لے رہے ہیں یہ تو شکر بزار بڑ 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 چانیو صاحب نے فرمائے سر صحیح ہے فرمائے میری ارسل نے کہا سر صحیح آپ ذمہ داری نہیں لیتی پیپلز پارٹی جیسے یہ میاں جاوید صاحب نے کہا کہ زیادہ ذمہ دکھانی چاہیے تھی مشاہد صاحب کو بھی آنا چاہیے تھا میں بھول آپ ایک بات ایک جملہ پورا کروں سر صاحب نے چاہیے تھا میں کہتا ہوں سر صحیح میں جو صحیح میں دیا ہے پیٹی آئے کو اس کا شکر بزار رہنا چاہیے ابراہ خان کو صادق عبرالی صاحب کا یہ صادق عبرالی صاحب کا احساس ہے جو سر صحیح میں جو کچھ ہوا ہے ان کی چیل میں لکے دوران بھی اور اب بھی اب تو ایسا ہوا جب فارسی ٹو فارسی ٹو ہو گئے تو صادق صحب نے ایک ملک بھی نہیں لگایا ایک ملک بھی بہت بڑا ہوتا ہے وہ گنٹی کے ساتھ انہوں نے جملہ کہا فارسی ٹو فارسی ٹو میرا ٹریزری بینٹس کو بات کو ختم ہو گئی پھر ہمارے دوستوں نے جبردستی کہا گیا اب کبول نہیں کہتے ایک ملک بھگایا گیا سارے احوان نے دیکھا وہ ملک بھگایا پہنی گنٹی میں وہ ہے دوسری گنٹی میں نہیں ہے وہ نیشنالی پارٹی کے دوستے ہیں سب سے انہوں نے بھگا دیا اب کوئی نوٹیز نہیں لے رہا اور پی ٹی آئی کو حق پہنچتا ہے پی ٹی آئی کے وزیروں کو پی ٹی آئی کے لیڈروں کو وہ جس سنکات سے چاہے صورتحال بنائے سر گزاری سن لیں چانیو صاحب سر مجھے بتائیں جب آپ یہ حالت ہے اپوزیشن کی چاہے وہ نیشنل اسیمبلی ہو چاہے وہ سینٹ ہو اب ایک دفعہ کہا گیا کہ یہ ملکی سلامتی کے اوپر بڑی بہت بڑا تلوار چل رہی ہے یہ جو بل پاس ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں آپ اس حکومت کا کیا بگاڑ سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ستائیس کو آ رہے ہیں پی ڈی ایم کہتی ہے ہم مہنگائی مارچ کرنے جا رہے ہیں اب پتہ نہیں آپ فونوں کی بات کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے حکومت کا جو کچھ بگڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا جناب چانیو صاحب پھر کیا بنے گا آپ اگر یہ کہنا درست نہیں ہے پھر کہ اس اوپوزیشن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے آپ جناب میری ملین میاں سنو گے تو سہی نا آپ کی بات درست ہے آپ کی بات درست ہے یہ حکومت بڑی سرم خان ساکت رہا ہے لیکن میں آپ کو کہتا ہوں جس سرداس پر یہ حکومت چل رہی ہے کوئی اس کو نہیں چاہتا کہ جا پھر تو جب کوئی انصاف ترنے والا ادالہ نہیں ہوگا کوئی نوٹیس ہے آج آپ نے فواد شہدری کا بیان چاہیہ ہو سنا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ایک جد کو نہیں فواد شہدری نے ایک جد کو نہیں بولا فواد شہدری نے پوری مخترم و مقرم مقدس ادلیہ کو بولا ہے کہ ادلیہ آپ نے گرتی اس ساتھ کو سنبھالا دے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہی تو پوچھنے والا ہی تو کہنے والا کہ یہ فواد نے کیا کہا ہے ایک جد کو کہو کمجھ میں آپ کی یہ بہت غلطی ہوئی ہے آپ پوری ادلیہ کو بول رہے ہیں ان کی وجہ سے افواد یہ پاکستان پہ در سیام میں اس سندہ سے کبھی نہیں بولا گیا کتلا اس حکومت کی وجہ سے بولا گیا اچھا میں اس پہ آتا ہوں یہ ادلیہ کے حوالے سے جو آپ فرمارے ہیں میں اس پہ آتا ہوں مجھے مجھے صرف اتنا بتا دیں مجھے صرف اتنا بتا دیں سار مجھے 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 یہ بڑا عام لکتا ہے جی ملکل ہے آپ نے اسے پوچھا ہے کہ اس حکومت نے چاہ بجھارے گے ہے کچھ نہیں بجھارے گے لیکن ہمیں اتجاب کرنا چاہیے ہمیں ادھرنے بیڑھنا چاہیے جاولک بھی مضبوط تھا ہم گلیوں میں پچاس پچاس آدمی چاہ رہے تھے نفیہ تو نکلا مشروع بھی پناہ مضبوط تھا مجھے صرف بزارے سننے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل کریں آپ کا جمہوری حق ہے جو اپوزیشن کرنا چاہتی ہے یا پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے ضرور کریں میرا سوال پہلے بھی یہ تھا آج بھی یہ ہے کہ آپ آج بھی جب یہی نکتہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ گلانی صاحب نے بھی کہا کہ چیئرمن سینٹ کو اپنا ووٹ استعمال اس طرح نہیں کردہ جائے اذا تاریخ میں پہلی بار ہوا لیکن پھر آگے سنجرانی صاحب نے کہا کہ بھائی اپنے نمبر آپ پورے کرتے نہیں ہیں خود تشریف لاتے نہیں ہیں آپ لوگ آتے نہیں ہیں تو الزام چیئر کو کیوں دے رہے ہیں اپوزیشن کو خاص طور پر پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تنقید کی جاری ہے کیا آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی کوئی ذمہ داری بنتی تھی اور اگر بنتی تھی تو کیا نالائکی ہے سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی کانون پاس ہو گیا معاملہ معاملہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری جانلی چاہیے کہ وہی حقیقی آپ کو بچھن ہے میں نے نہیں کہا ابھیا مانے جانلی لطیب صاحب کو نہیں بولا کہ آپ کا جو خودی سیمنی میں آپ کو اسی لیزر ہے اس کی کارزردگی موکے با موکے کیا ہوگی ہے مجھے اچھا لی لگتا ان کو اچھا لگتا ہے یو سلطاقی ناوی میں بات کرتے ہیں چیخ ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں یو سلطاقی بورٹ کی تو بات ہی نہیں ہے یا تو اس سے ابھی تو بیٹھا ترائیوال میں اس سے پہلی معاملہ ہو گیا ہے ہمارے چیئرمن صاحب نے جس نے اندار سے بات کی اس سے پاس کہہ لے گا اور چیئرمن صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی اپنے نمبر پورے کرتے ہیں کیونکہ بھوٹ دینا تو ان کا حق بن جتا تھا وہ بھوٹ دینے کی تو غلطی نہیں کر رہا ہے لیکن جس اندار سے دیا ایک منٹری نہیں کتا ایک منٹری بڑا ہے چیئرمن صاحب کے مو مبارک کے چلے ٹھیک ہے بھائی اس کے نفاہ میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے نمبر پورے کر لے تو چیئرمن کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں ایک جہاں بریک شامل کرتا ہوں ابھی جو چاندیو صاحب نے بھی کیا اب جسٹس فائز صاحب کے حوالے سے ان کی اہلیہ کی جانب سے جو کہ ریویو فائل کیا گیا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے اس کے بعد بہت سی حکومتی شخصیات نے انکلوڈنگ دی آنڈربل منسٹر فر لاو انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ سٹینڈرڈ ہے تو پھر تو سیاستدانوں سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ ان کے بی بی بچوں کے اساسے کیا ہیں پھر تو کسی اور سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چل جانا چاہیے بسرد احترام وہ خود اتنا بڑا قانونی دماغ ہے ہمارے ملک کے اندر لیکن اگر وہ فیصلہ غور سے پڑا جائے تو اس کے اندر ایسی بات تو نہیں لکھی ہوئی لیکن جو بات حواد صورتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے حوالے سے عدلیہ کے اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے عدلیہ کو دباؤ میں کون لانا چاہ رہا ہے یہ الزام لگ رہا ہے حکومت پر الزام اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نون خاص طور پر لگا رہی ہے ابھی چانیو صاحب نے بھی ذکر کیا جبکہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جا رہا ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ عدلیہ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے کون دباؤ میں لانا چاہ رہا ہے ملک کے اداروں کو خاص طور پر محزز عدلیہ کو ایک بریکٹ وات پر بات کریں گے محزز عزیز صاحب نے ٹویٹ کیا فیصلہ جیس طرح میں نے کہا آ گیا قاضی فائز عزیز صاحب کی اہلیہ کی جانب سے ریویو پوٹیشن فائل کی گئی تھی اور بھی اس کے اندر ریسپونڈنٹس تھے اور اس ریویو پوٹیشن کے اندر اس کے ٹیکنیکل نقاط کیا ہیں وہ ایک قانونی بحث ہے لیکن اس کے اوپر جو سوالات شروع ہو گئے یعنی خاص طور پر جو فوات چوجی صاحب نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا فروغ نسیم صاحب کا سوال ہے کہ اگر جج صاحبان سے اپنی بیوی اور بچوں کے ساسوں کی ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدانوں اور بیوروکرائٹس کا احساب کیسے ممکن ہے عدلیہ کو عالمی رینکنگز میں اپنی تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ کا جازہ لینے کی ضرورت ہے نئے چیف جسٹس آپ حلف لیں گے تو انہیں اس چیلنج کا سامنا ہوگا اب یہ ایک موقف ہے جس پہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ حکومت دباؤ ڈال رہی ہے اور اس طرح کے فیصلے ہو رہی ہیں اور یاد رہے کہ جناب جسٹس جیازہ افریدی صاحب نے جو ایڈیشنل اپنا نوٹ لکھا ہے بڑا تفصیلی نوٹ ہے گو کہ وہ اس ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر بڑی ڈیمننگ باتیں ہیں اس حکومت کے حوالے سے لاؤ منسٹر کے حوالے سے فارمر ایڈوائزر شہداد اکبر صاحب کے حوالے سے ایون ٹو ڈی ایکسٹینڈ اف پرائیم منسٹر ان کے حوالے سے کہ جو کہا گیا جو احکامات دیئے گئے وہ قانونی طور پر جائز نہیں تھے اور پھر کاروائی بھی ہو سکتی ہے پی ایم ایل این جو کر رہی ہے کیا وہ درست ہیں رانہ سلام اللہ صاحب کیا فرمانے سے سوچیں میرا خیال ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس شاید آٹھ نو میں ہی نہیں ہے نو میں ہی نہیں ہے جہتے اب یہ ہے کہ نو میں ہی نو میں کیسز کا فیصلہ ہو جائے سب سے پہلی جو ہے وہ یعنی اس توتے کی جان جو ہے وہ اس میں ہے کہ میاں شہباز شریف کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے اور میاں شہباز شریف کو کسی طرح ناہل کر دیا جائے تاکہ میرے علاوہ کوئی اور بچے نہ جو میرے مقابلہ سے لیکن میں بھی یہ بتا دوں کہ تم اگر اس قسم کی گھٹیا ساشے کرنے پر تلے ہوئے ہو تو یہ یاد رکھو کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا کوئی جج تمہارا ساتھ نہیں دے گا اب تمہیں کوئی مرکرشت نہیں ملے گا اور اگر کوئی مرکرشت تمہیں ملے گا تو پھر ہماری بات دوٹ کر لو ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراو کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھڑیا ایجنڈے کو پروان کڑھانے کے لیے آپ کو انشاء کے اقلاق جوابے افلامات پر اچھا آپ لوگ فکسیٹڈ بھی ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ خواہش ہے مزیراعظم پاکستان کی خاص طور پر کہ شہباز صاحب کو سزا دلوانی چاہیے انہیں ناہیل کرنا چاہیے اب یہ اس کے نتیجے میں رانو سناؤلاللہ صاحب نے جو کہا جو انہوں نے کہا وہ خیر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کتنی جائز بات ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کسی جج کا بھی گیراؤ کیا جائے گا فیصلہ دالتوں نے دینا ہوتا ہے اعتراض ہے تو اپیل کا حق بھی موجود ہوتا ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک سرائش سے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے خود بھی تو یہی کچھ کیا آپ کی حکومت نے انیشیئٹ کی پروسیڈنگز آپ کے پریزیڈنٹ جو کہ پاکستان تحریک کے انصاف کا حصہ ہے انہوں نے ایک ریفرنس فائل کیا پھر وہ کواش ہوا اور اس ججمنٹ کے اندر بعد میں ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر جو حوالے دیئے گئے اس حکومت کے حوالے سے تو آپ نے بھی موزز عدلیہ کے اوپر اتنا ہی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی انہیں اتنا ہی بسادترام ملائن کرنے کی کوشش کی جو کہ کوار جماعت کر رہی ہے اچھا منیب باتیں بہت ساری ہوگی آئی ہوپ کہ آپ مجھے ٹائم دیں گے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی فکسیشن ہے شہباز شریف صاحب سے فکسیشن تو یہ ہے عوام ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہے میاں صاحب نے بڑا اچھا کہا ہے کہ جی عوام سوال کرتی ہے گھراو کرنا چاہتی عوام سوال بھی کرتی ہے گھراو یہ بھی کرنا چاہتی ہے کہ جب آپ دو دفعہ وزیرعالہ تھے تو آپ نے سولہ عرب کی جو ایف آئی اے کا آپ کا کیس ہے چودہ چپراسیوں کے ذریعے بناوی اکاؤنٹس کے ذریعے آپ نے سولہ عرب کیسے کمائیں آپ کا ایک ایک چپراسی مقصود چپراسی ہو گیا اسی طرح کوئی پاپڑ والا ہو گیا کوئی چینی والا ہو گیا جس کے اپنی تنخواہ پچیس ہزار تھی یا تئیس ہزار تھی اور ایک 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 اشارہ چار عرب کی ٹرانزیکشن ان کے بناوی اکاؤنٹس میں آئی اور وہ میاں شہباز شریف نے اور ان کی فیملی نے وہ پیسے استعمال کیے اور جب یہ حضرات مر بھی گئے تو بھی ان کے پیسے نکلوائے گئے تو وہ آپ سے سولہ عرب کی سوال پچھا جا رہا ہے تو آپ کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے تو عوام تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہے تو ہمیں فکسیشن نہیں ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا اپوزیشن لیڈر جو آکے دو دو گھنٹے کی تقریریں کرتا ہے فوج کو گالیاں دیتے ہیں عدلیہ کو گالیاں دیتے ہیں نیپ کے کوٹس کو گالیاں دیتے ہیں سب دیتے ہیں پوری پی ایم ایل این دیتی ہے شہباز شریف صاحب جو آپ نے پہلا استعمال کیا ہے وہ ملک کی دفاعی اداروں کو کبھی کچھ نہیں کہتا ان کے بڑے بھائی صاحب تو دیتے ہیں تو میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ اپ ڈیڈیڈ گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں آپ سے تو صرف یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس انیس سو نوے میں جو ستائیس لاکھ کی پروپرٹی تھی آپ کے پاس سوڑا عرب کے ساتے ہیں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آ کے اپنی تقریر کے اندر جوب اپلیکیشن دے دیتے ہیں مقتدر قوتوں کو کہ ہم بھی پڑے ہیں راؤں میں ہمیں ٹرائے کیجئے تو یہ مسئلہ ہے شہباز کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں برانہ صلی اللہ علیہ صاحب کہ ختم کرنا چاہتے ہیں اپشن بھی بطور شہباز شریف صاحب یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں مزریعظم کے کسی طرح شہباز صاحب بھی ناہل ہو جائیں جس کے نتیجے میں پھر بران خان صاحب کے علاوہ کوئی اپشن ہی نہ بھی منیب آپ نے مجھے بیج میں وہ آپ نے بات کر دی لیکن میں اس لئے آپ سے تھوڑا سا ان انٹرپٹر ٹائم مانگ رہی تھی دیکھیں جا تک رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کی بات ہے یا دانیال عزیز کی بات ہے یا تلال چودری کی بات ہے دیکھیں یہ تین چار لوگ اتنے بد زبان ہیں ایسی بلو دی بیلٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں ججوں کو گرائیں گے تمہارے اوپر تمہاری زمین تمہارے بچوں کے اوپر تم کر دیں گے گراؤ کریں گے جلاو کریں گے اور اگر تم نے ہمارے حق میں فیصلے نہ کیے تو ہم تمہیں متنازع بنا دیں گے یہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کا اور پی ایم ایل این کا بڑا زبردست وطیرہ ہے کہ جب بھی ان سے سوال کرو جب ان کے فیصلے کے خلاف آ جائیں تو یہ ہمیشہ اور اس میں ویسے مریم باجی کو بھی خاص حاصل ہے وہ اپنی گاڑی میں باقی ہے پتھر لے کر گی تھی نیپٹی کوٹس کو پر انہوں نے گراؤ پتھاؤ کیا تھا پولیس والوں کو مارا تھا تو میرے صرف سوال یہ کہ جس طرح کی زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اب آپ نے سوال کیا کہ کیا ہم پریشرائز کریں کیا یہ پریشرائز کریں کیا پی ایم ایل این کی ہسٹری نہیں ہے کہ جسٹر سکریم کو کیسے انہوں نے فون کیے یہ خود انڈورز کرتے ہیں کیا انہوں نے نوٹوں کے بیک کیا یہ لوگ ججوں کے پاس نہیں لے کر گئے کیا انہوں نے ان کو کہا اور ابھی رانہ سنوالا کہہ رہے کہ اگر ہمارے ایک میں فیصلہ کیا تو ہم آپ کا گراہو کریں گے پی ایم ایل این کی ہسٹری پڑی ہے اچھا یہ کون کرتا ہے کہیں ہم جلاو گراو کریں گے تو اس سے تو ثابت ہو گیا اس سے ثابت ہو گیا کہ پی ایم ایل این ایسے مافیا کا کردار ادا کری ہے بہت محترم ہے تاریخ تو آپ بھی بنا رہے ہیں یا یا افریدی صاحب کا نوٹ ہے یہ ججمنٹ ہے مجھے صرف بتائیں مجھے صرف بتائیں جب ایک غلط کام کیونکہ لوگ منسٹر صاحب سے سرزد ہوا شہزاد اکبر صاحب سے ہوا to the extent of پرائم منسٹر صاحب انہوں نے ویٹ کیا سب کچھ اور عدالت یہ کہہ رہی ہے مجھے صاحبان یہ کہہ رہی ہے کہ غلط ہوا illegal ہوا تو پریسیڈنس تو آپ بھی سیٹ کر رہے ہیں نہیں غلط تو آپ بھی کر رہے ہیں میں آپ پھر دوبارہ پھر وہی بات دیکھیں ہم اپنی مرضی کی فیصل نہیں کرواتے ہم ججوں کے اوپر کوئی متنازہ نہیں بناتے ہم کورٹس کا جو ہے وہ اترام کرتے متنازہ بنائے باقاعدہ طور پر اگر اگر کسی جج کے خلاف یا کسی بھی ایکس وائی زی کے خلاف اگر کوئی ریفرنس بیجا جائے جو کہ ہم نے کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام نہیں کیا ہم نے ریفرنس بجوانا ہے اور ججز نے عدلیہ نہیں عدلیہ کا جو ہے وہ کیس کا فیصلہ کرنا ہے اب اگر ایک کیس کا فیصلہ جج صاحبان کرتے ہیں جس میں ابھی چار کے وہ نہیں آئے ہیں ابھی چھے ججز کا آپ کے سامنے فیصلہ ہیں میں بھی اپنے حلقی کی سیاست کرتی ہوں سوشل میڈیا بھی ہم بھی استعمال کرتے ہیں کونوٹیشن چیزوں کی کچھ بہتر نہیں گئی ہے لیکن ہم اس کو پڑھیں گے اس کو پر آگے دنیا میں بات ہوگی لائرز بات کریں گے عدالت نے یہ بھی بتا دیا کہ چار اور چھے ججز کا کچھ لیے ہوتا جو مجورٹی ججمنٹ ہے اور وہی ججمنٹ ہوتی ہے میں آپ کو اتنا بتا دوں میں بتا دوں اس کے اندر وزیراعظم کا آفیس شہزاد اکبر صاحب فارمر ایڈوائزر ان کا آفیس لاؤ منسٹر صاحب کا آفیس جب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو احکامات دیے گئے وہ غیر قانونی تھے آپ پڑھ لیں نا اسے پڑھ لیں ایک جو جسس جائے ایک نے ایسا لکھا آپ باقیوں کرتے ہیں نہیں نہیں میری بات سنیں آپ یہ دیکھیں جو احکامات دیے گئے وہ غیر قانونی تھے میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں کہ عالی عدلیہ کی ہم عزت کرتے ہیں ہم ان کے فیصلوں کو مانتے ہیں ایک ریفرنس بیجا گیا جو کہ غیر آئینی نہیں تھا ان کی اہلیہ کے اوپر ایسا لیونس کا کوئی کیس تھا جو کہ اس کو ٹریل دینی تھی ان کی بیگم صاحبہ نے کوئی ٹریل دینی تھی بسکلی وہ ٹیکس کا میٹر تھا جو بھی میٹر تھا جو انہوں نے جواب دیلتے اب اس کے بعد وہ جو ہم نے ریفرنس بیجا ہم نے کوئی غیر آئینی نہیں بیجا عدلیہ نہیں اس کا فیصلہ کیا اس کا ٹریل کیا اب اس کی کونٹیشن دنیا میں جو اس کی جائے گی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہر شخص کے جو بھی ہر شخص کا آنسر بڑھنا چاہیے کوئی عبودل آلی ہے لیکن جو مہم آپ چلا رہے ہیں بسد احترام آپ کے مزراء وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس طرح تو پھر کسی جج سے آپ پوچھیں نہیں سکتے کہ ان کی اہلیہ کے پاس کیا ہے ان کے بچوں کے پاس کیا ہے اس کو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ آپ جج پر ایک معزز جج کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں عدلیہ پر آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں الزام یہ ہے ہم اثر انداز اگر کسی کے اوپر ہوتے ہیں تو پھر ہم جسٹس کے یوں والے فیصلے کرواتے ہیں ہم فون کرتے ہیں ہم ادیرے گراہ کرتے ہیں سپرین پورٹ کے اوپر یہ لوگ جس طرح سپرین پورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہمارے اوپر کوئی کیس بھی آتا ہے ہم اپنی میں اپنی پرسل کے پیسٹیو بات کریں ہمارے منسٹر صاحبان جاتے ہیں جاکہ استفعہ دیتے ہیں اور اپنا کو کلیر کروا کے آتے ہیں ہمارے موں سے آپ نے کوئی ایک لفظ جج صاحبان کے بارے میں کوئی بات کی ہو ایک رول آف لاپی بھی لیگ کرتے ہیں ایک ریفرنس بھیجا گیا جو اس کا حیصلہ آ گیا ٹھیک ہے فواد صاحب پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے وہ کیا کریں مطلب جو وہ فرما رہے ہیں اپنی ٹویٹس کے ذریعے اور وہ حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مونیب یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ کوئی بھی اباو دلال نہیں ہے آخر آپ کو اپنے آپ کو آپ سے جب سوال بہت ساری چیزوں اس کے اندر لکھی گئے میں امنٹ ٹیکنیکل پرسن نہیں ہوں مگر میں کانوٹیشن کی بات کر رہی ہوں کہ اس ملک میں ہر شخص کا اعتصاب ہونا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے میاں جعویل عطیب صاحب اور چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریک کے بعد ہی میں میاں صاحب آپ کو پاس آوں گا سارا کرا آپ پہ نکلتا ہے غلط سارے جو معاملات ہیں ان کی بنیاد آپ نے رکھی ہوئی ہے اب وہ آپ ہی بتائیں گے کہ اب آپ ان پر الزام لگاتے ہیں تو وہ آپ پھٹا پھٹا آپ کا حوالہ دے دیتے ہیں اب کیا کریے تاریخ ہمارے ملک کی سیاسی ایسی ہے ایک بریک کے بعد ہی ساتھ رہی ہے یہ جو رانہ سناولہ صاحب نے فرمایا ہے میاں جعویل عطیب صاحب یہ ویسے رانہ صاحب نے محترم ہے یہ کوئی کرنے والی بات تھی وہ فیصلہ عدالت میں کرنا ہوتا ہے یہ کیا ہوا ہم ایسے غلیظ مقصد میں جو آپ کا ساتھ دے گا ہم اس کا گہراؤ کریں گے منیب آپ نے بڑا حساس اور بڑا اہم ایشو آپ نے جو اٹھایا ہے اگر اجازت دیں تو اتنا ٹائم ضرور دی جئے گا کہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں پہلے حکومت کو بھی آپ دیکھ لیں جتنا ٹائم آپ نے دیا مگر میں دو چیزیں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کے پرائم منسٹر جس مغرب کی جمہوریت کا قانون کا آئین کا بار بار ذکر کرتے ہیں اگر یہ فیل وہاں ہوا ہوتا اور یہ فیصلہ آیا ہوتا وہاں تو وہ اخلاقی طور پر رزائن بھی کرتے اور خود کو پیش بھی کرتے ایک اب آجا دوسری طرف بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ ہے جو حکومت وقت کو چیک کر سکے جو عمران خان کا بھی اعتصاب کر سکے جو اس کا کوئی نوٹس لے سکے آپ یہ دیکھیں کہ حکومت وقت نے نظام حکومت جس برے طریقے سے چلایا کوئی چیک نہیں ہے کوئی گورنس نام کی چیز نہیں ہے پاکستان کے اندر ان چار سالوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اعتصاب کے ادارے کو جس طرح کنٹرول کر کے ان چار سالوں میں چلایا گیا اسی طرح عدل و انصاف کے ادارے کو کنٹرول کرنے کی یہ کوشش کی گئی یہ فیصلہ دراصل جو آیا ہے اس سے عدلیہ کا وقار تقدس جو پامال کیا جا رہا تھا وہ بحال ہوا ہے اور میں یہ ارز کرتا جاؤں یہ ایک سنگے میل ثابت ہوگا یہ فیصلہ یہ ججمنٹ آئی ہے اس حوالے سے وجہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز عصہ صاحب آپ جسٹس سیٹھ وقار صاحب آپ جسٹس شوکر صدیقی صاحب ان لوگوں نے جو ججمنٹ دیں جو فیصلے دیئے ان کی وجہ سے حکومت وقت کے ریڈار پر آئے بات سی دی سی ہے اگر یہ اس طرح کے فیصلے ان کے نہ آتے تو یہ کبھی ان کے خلاف ریفرنس دائر نہ ہوتا قاضی فائز عصہ صاحب نے جو وہ فیضہ بدھرنا کیس تھا وہ آپ کی حکومت میں کے آخری دور میں دیا ان کے ریڈار پر اب یہ دیکھیں اب بڑی سخت ضبان استعمال کر رہے ہیں ریفرنس کون لے کر آیا وہ تو پھر حکومت نہ کیا کر رہے ہیں منیف صاحب میں نے نہیں کیا آپ حضور بات سنیں میں نے تو ایک فیکٹ جو جب ریفرنس جس نے فائل کیا میں اس کی بات کروں گا جی صدر پاکستان جناب آر فلوی صاحب ریویو کس نے فائل کیا انہیں نے پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کے وزراء اسیملی کے اندر اور اسیملی کے باہر حاضر سروس موزز جج صاحب جو ہیں جسٹس صاحب جو ہیں ان کے مطلق ان کے خاندان کے مطلق کیا کیا گفتگو کرتے رہے اور کیا اس وقت کے سپیکر جو آج کے بھی سپیکر ہیں کبھی انہوں نے روکا کبھی انہوں نے نوٹس لیا اس کا مگر آپ یہ دیکھیں ان کا دورہ میار کہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی ایک سابق چیف جسٹس ساکب نصار صاحب یا جسٹس رانہ شمیم صاحب ایک دوسرے پر الزامار لگاتے ہیں اور سٹینڈنگ کمیٹی اسیملی کی ایک سیمنی صاحب وقت تھوڑے میں اس طرح نہ کریں یہ بڑا اہم ایشو ہے میری بزارت سن لیں ان کو کال کرتی ہے اور سپیکر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ سب جوڈیس ہے کیس توہین عدالت لگے گی لہٰذا آپ ان کو کال نہیں کر سکتے اور بھائی کو فیصلہ نہیں دے رہے ایک انکوئری سٹیج ہے ہم ان کو بلا رہے ہیں اور پوری سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے کنسنسس سے اس کو بلانا چاہ رہی ہے مگر ہو کیا رہا ہے میں آج کے سپیکر صاحب سے پوری قوم یہ سوال کرتی ہے کہ بھائی بتائیں آپ کے وزراء سمیت آپ کے پرائیم نیسٹر وزیر قانون کس حیثیت سے الزامات لگاتے رہے اور اس فیصلے کے بعد وہ رضائم کیوں نہیں کر رہے ہیں چانیو صاحب جو حکومت آپ نے اس کی خود بھی نشاندہی کی کہ حکومت نے جو کیا یہ جناب جسٹس قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے وہ ریفرنس خیر کواش ہو گیا ریویو بھی علاو ہو گئی ان کی اہلیہ کی جانب سے جو دی گئی تھی اب سوال یہاں یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے جو رانہ صلی اللہ علیہ صاحب فرما رہے ہیں حکومت یہ کہتی ہے کہ عدلیہ اس کا نوٹس لے کہ یہ عدلیہ پر عدلیہ کا گہراؤ کر رہے ہیں عدلیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں threaten کر رہے ہیں تو عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے میں آپ سے ابھی بات گزارش کروں کہ میں ذرا دور کے صوبے کا ہوں چھوٹے صوبے کا ہوں مجھے دو تین دنوں کے بعد آپ روک دیں گے وہ بادشاہ رہی ہیں ان کو آپ نہیں رہو سکتے وہاں کی بڑے طاقت اور لائکے کی لوگ ہیں جتنا بولیں نہیں نہیں جانبیہ صاحب آپ مہترہ میں آپ فرمائیں سر بڑی اچھی بات بدزبانی ہے لولی کے لیڈروں کی بتا رہے تھے انہوں نے کہا میری بین نے بہت بہت اچھی بین ہے انہوں نے کہا بدزبانی کی ہے میں کہتا ہوں اچھا ہوا مجھے خوشی ہوئی آپ بدزبانی سے ناراض ہیں انہوں پہ سرکید کر رہی ہیں تو بی بی خدا کے واسطے اپنے وزیر عظم سے لے کر یہ زبردستی وزیر بنائے گئے سب لوگوں کی بدزبانی کا نوٹس لینا آپ کے وزیر عظم وزیر عظم کے وزیر عظم سے بڑھ کر بدزبانی اور کون ہے کوئی نہیں ہے بدزبانی کی روایت حکومت میں بیٹھ کر سوائے آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت میں کسی نے ریکھ کیا اب دوسری بات آپ نے جو ابھی بات میں قبول کرتا ہوں یہ بدزبانی جنہوں نے ڈالی ہے ابھی جیسے پی ٹی آئیے بارے کہہ رہے ہیں یہ تو نون لیگ نے کیا تو نون لیگ نے جو بدزبانی کے اکسیار کی آپ ان کے سب سے بڑے مبلگ ہیں آپ نے ان کو ٹھیک نہیں کیا اس روایت کو اور آگے بڑھا رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے جس زبان کو آپ نے الیکشن کمیشن کے خلاف استعمال کیا ہے جس زبان کے لیے استعمال آپ نے کیا ہے الیکشن کمیشن کے ممبرال اور چیئرمنڈ کو ایسی زبان پہلے کبھی استعمال ہوئی ہے لیکن کمیشنے خلاف آپ بتائیں ہے کوئی پوچھنے والا جس اندار سے آپ نے شرال کھینائن کو بھارا ہے ٹھیک ادلیہ کے خلاف نہیں آپ اداروں کے خلاف نہیں بولتے آپ اداروں کے خلاف لوگوں کو کھڑا ہونے پر اکساتے ہیں ابھی آپ راستہ دکھا رہے ہیں کہ ادال ادلیہ کی گرتی ہوئی ساکھ ہے پھر کیا بچ جائے گا فوادمیاں صرف آپ ہی بیٹھو گے سالے چلے جائیں گے آپ ہی اکیلے بھوگتے رہو ایسا نہیں ہوگا آپ کو ان ساری روایت کو آگے پڑھانے کا بلکل ٹھیک ہے جاندی جب بق ختم ہو گیا میں اپنے تمام معزز مماروں کا شکریہ ادا کروں گا میاں صاحب آپ کا چاندیو صاحب نے مارا ساتھ دیا آج کا پروگرام آپ نے دیکھا رہی فیڈبیک دیجئے گا خدا حافظ